ناظرین اکرام اب اس سے پہلے کہ ہم صحیح بخاری کی احادیث کا دشروع کریں اس سے پہلے مناسب یہ ہے کہ ہم اس کتاب کے لکھنے والے یعنی امام بخاری رحمہ اللہ کی صیرت اور ان کی زندگی کے کچھ حالات اور ان کا علمی مقاو مرتبہ اس سلسلے میں کچھ باتیں سن لیں اور اس کے علاوہ منتخب احادیث کا درس آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا اس کتاب کا مقاو مرتبہ کیا ہے اور اس کتاب کی اہمیت کیا ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی یوں تو اس کتاب کے معلف کو امام بخاری کے نام سے جانا جاتا ہے لیکن جو آپ کا اصلی نام ہے وہ ہے محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن مغیرہ ابن عبردزبہ البخاری الجعفی آپ بخارہ کے اندر پیدا ہوئے لہذا اسی نسبت سے آپ کو بخاری کہا جاتا ہے جبکہ آپ کا نام تھا محمد ابن اسماعیل جبکہ آپ کا نام تھا